ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل ریسے مائی ورلڈ میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرنڈز چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہیلو فرنڈز کیسے ہوں آپ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈانوزور کے اتحاس کے بارے میں ایک سمیں میں ہماری دردی پر ڈانوزور کا ہی راج تھا یہ چلتے تھے جہاں آج ہم چل رہے ہیں اسی ہوا میں سانس لیا کرتے تھے دردی پہ ہی لڑائیاں لڑا کرتے تھے ان دردی آگار کے بڑے ویجد ڈانوزور نے قریب چودہ کروڑ سال تک اس دردی پر راج کیا ان ڈانوزور کی کئی ہزاروں پر جاتیاں تھیں جن میں سے کئی شاکہاری تھے اور کچھ ماسہاری تو کچھ ڈانوزور بہت ہی شانس و بھاؤکے تھے اور وہیں کچھ ڈانوزور بہت ہی کھوکھار تھے یہ ڈانوزور اس سمیں کے سب سے سفل جیف تھے لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا وہ کونسی ایسی کھٹنا تھی جس نے ان ڈانوزوروں کا نام مو نشان ختم کر دیا اس کھٹنا کو جاننے کے لیے ہمیں کروڑوں سال پیچھے جانا ہوگا اور ڈانوزور کے ان انتیم دنوں کو بہت قریب سے دیکھنا ہوگا تو چلیے چلتے ہیں آہ سے چھے کروڑ پچاس لاکھ سال پیچھے آہ سے چھے کروڑ پچاس لاکھ سال پہلے دھرتی کا موسم نورمل تھا اور چورو اور سورج کی روشنی بکری ہوئی تھی لمبے لمبے پیر پودھوں کے بھی ڈانوزور کی دھارنے کی آواز ہی سنائی دیتی تھی اور سارے ڈانوزور کی پرجاتی دھرتی پر راج کرتی تھی تو بھگوان نے دس کروڑ سال پہلے ہی ڈانوزور کی قسمت لکھ ڈالی تھی دس کروڑ سال پہلے ایک چھوٹا ایسٹرونوٹ کا ٹکڑا جو صدر انترکس سے آ رہا تھا جو کی پردھی سے بیس کروڑ میر دور منگل اور پرسپتی کے بیچ بنے صدر گھے کے بیچ میں گھوم رہے ایک ایسٹرونوٹ پہل سے جا ٹکر آیا اور ایسٹرونوٹ کی تشاہ بدل گئی وہ ایسٹرونوٹ دھرتی کی طرح بیس آزار میل پردی گھنٹے کی سپیڈ سے بڑھنے لگا جب یہ ایسٹرونوٹ پردھی سے تین لاکھ راستی ہزار کلومیٹر کی دوری پہ تھا تو تب شاید پردھی سے ڈانوزور کا انتھ نہ ہوتا اگر یہ ایسٹرونوٹ پردھی کے اپکرے چاند سے ٹکر آتا پر نیتی کو کچھ اور ہی منجور تھا اس لئے ایسٹرونوٹ چاند کے بہت ہی نلتک سے گجر گیا لیکن یہ ایسٹرونوٹ بہت تیجی سے دھرتی کی اور پڑھتا جا رہا تھا جب یہ ایسٹرونوٹ دھرتی کے سمپر میں آیا تو اس کی رفتار ستر ہزار کلومیٹر پر تھی گھنٹا ہو گئی یہ ایسٹرونوٹ دھرتی کی اور اتنی تیجی سے بڑھ رہا تھا اس نے اپنا روپ ایک آگ کے گولے میں ڈھال لیا یہ اتنی تیجی سے دھرتی کی اور پڑھ رہا تھا کہ اس نے صرف چار منٹ میں اٹلانٹی کا اوشن کو پار کر لیا اس کی چمک اتنی تیج تھی کہ دھرتی سے ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے ہزاروں جیو اور جنتوں کو اندھا کر دیا یہ جیو جنتوں اس گلکہ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے لیکن یہ سب جیو جنتوں اس کی کرمی کو محسوس کر رہے تھے اور کچھ سمیں بعد یہ ایسٹرونوٹ میسکو کی زمین سے جا ٹکر آیا ٹکرانے کے بعد زمین پر بہت ہی بھنکر ویسپوٹ ہوتا ہے یہ ویسپوٹ اتنا بھنکر تھا کی ٹکرانی والے جگہ پر ایک سو اسی کلومیٹر چھوڑا اور بیس کلومیٹر گہرہ گڑھا بن گیا ویسپوٹ کے کارن یہ گڑھے کی ساری مٹی ہوا میں اڑنے لگی اس تکراؤ کے بعد دھرتی میں بھکم کی استیتی اتپن ہو گئی اور سمندر کی لہروں میں سنامی آنے لگی جگہ جگہ پر ڈینو سور کا وناش شروع ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ دھرتی کا وناش بھی شروع ہو گیا تھا اور دھرتی پر جتنے بھی جیو جنتو تھے وہ راک کے ڈھیر میں بدلتے جا رہے تھے آکھاش میں اڑنے والے پکشی اور کچھ ڈینو سور ہی بچ پائے ویسپوٹ کے کارن پورا آسمان دھول میں بدل گیا اس دھول کی پرت اتنی موٹی تھی کہ سورج کی روشنی بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی گرم ہواوں کے کارن دھرتی پہ سارے پیڑ پودھی بھی چل کر نشت ہو گئے تھے اور گرمی کے کارن جو پشو اور پکشی بہت دور تھے وہ بھی گرمی سے جل رہے تھے اس گرمی سے دھرتی کی 90% جیو جنتو کی پرجاتی پوری طرح سماپت ہو چکی تھی اور جو 10% جیو جنتو بچے تھے ان میں سے وہی جیو جنتو جی پائے جن کا وزن 20 کلو گرام سے کم تھا اس کا کارن یہ ہے کہ لاکھوں کی سمجھاں میں جیو جنتو مارے جا چکے تھے اور پیڑ پودھی بھی جل کر برباد ہو چکے تھے اور جو پڑے جیو جنتو بچ گئے تھے وہ بھوک کے کارن دھیرے دھیرے مرتے گئے یہ بھی ناش کسی ایک جیو کے لیے بڑا قائدے من ثابت ہو وہ تھا میمن میمن کون تھا اور میمن کہاں سے آئے میمن ہی تھا جو ڈینوسور کے بعد دھرتی پہ جندہ رہے دھرتی پر منوشیہ کا اتپن کہاں سے ہوا اور کیسے منوشیہ آئے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیں دھنی آباد